فل کورٹ کا فیصلہ تو نہیں آیا لیکن رائے آ گئی ہے ججز کی ملاقاتیں بھی بہت ہوئیں کل بھی ملاقاتیں امپورٹنٹ ہونی ہیں کل بھی ایک میٹنگ ہونی ہیں فل کورٹ کی ہوگی یا کمیٹی کی ہوگی پروسیجر کمیٹی کی ہوگی ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے ناظرین اسی پہ بات کریں گے معاملہ ہے ججز کے خط کا جو گزشتہ روز سامنے آیا اس کے چند پہلو جو ہیں ان پر بات کرنے کی مزید ضرورت ہے ایک بات جو گزشتہ روز سب سے پہلے میں نے کہی تھی آج جوڈیشل جو اجلاس ہوا باف کیجئے گا فل کورٹ اجلاس ہوا اس میں اگزیکٹلی وہ اسی نکتے کو بھی زیر بحث لائی گیا ہے اور پھر آپ کو ایک آت خبر اور بتائیں گے جو یوں سمجھئے کہ پولیٹیکل ایرینہ سے وہ خبریں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے لیکن معاملہ بنیادی یہی ہے جو ججز کے خط سے سامنے آیا ہے ناظرین گزشتہ روز ایک خط اچانک سامنے آیا اس سے پہلے درہا ایک سریز آف ایونٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کل صبح دن میں مشہ بی بی نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران تین ٹاپ براس ملیٹری لیڈرز یعنی آرمی چیف اور جنرل ندیم جو بی جی آئیس آئے ہیں ان کا نام لیا اور پھر اس کے بعد فیصل رسیف صاحب کا نام لیا اور ان پر الزام آیت کیا اور یہ کہا کہ میرے شوہر کے جان کو خطرہ ہے اگر میرے شوہر کو یعنی عمران خان کو کچھ ہوا تو یہ تینوں ذمہ دار ہوں گے اس توران میں عمران خان نے روکنے کی ایک کوشش کی ان کو لیکن وہاں جو علی شاہدین تھے وہ یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کی کوشش بھی کوئی ایسی سجیدہ کوشش نہیں تھی مشہ بی بی نے جو بات کرنا تھی وہ کر گئی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ساری ذمہ داری ان پر ڈال کر ان تینوں کو کہا کہ میرے شوہر کے باپ حفاظت کیجئے یعنی وہ جن کو چور قرار دے رہی ہیں ان کو چوکیدار بھی کہہ رہی ہیں یعنی یہی ایک حکمت اولی ہے کہ جو بھی قیادت ہے فوجی قیادت ہے اور سیاسی قیادت ہے معاملات پر اس کو کانٹروورشل کر دیا جائے اس کو دباؤ میں اتنا دباؤ میں لائے جائے کہ سارا نظام ہی بیٹھ جائے اس کے بعد پھر اسلامباد ہائی کورٹ میں سلمان صفدر صاحب پیشوے اور وہ سافر کیس کی سبات ہو رہی تھی اس درمیان میں داسو دھمکے کی خبر آئی جس میں پانچ چائنیز پر گئے اور آپ پاکستان اور چائنہ کے تعلقات جو ہیں اس کی نویت کا آپ درہ دادہ کیلئے آپ کو یاد ہوگا جب پچھلا دباؤ کا ہوا تھا تو شیخ رشید کے ایک بیان کی وجہ سے پاکستان اور چائنہ کے درمیان مدعتمادی آگئی تھی اسی پر ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے پاکستان اور چین ایک دوسرے کو آئیرن برادرز کہتے ہیں گو کہ ہمارے چند دوستوں کا یہ بھی سوال ہے کہ اگر اس قسم کا واقعہ کوئی چین میں ہو جائے پاکستانیوں کے ساتھ تو کیا چینی صدر اور وزیراعظم بھی ہمارے صفحانے آئیں گے یہ ابھی تو ایسا کیونکہ واقعہ نہیں ہوا تو اس کے اوپر کچھ کار نہیں جا سکتا لیکن چین میں جس نے پاکستان کی مدد کیا گزشتہ پچار ساٹھ سالوں میں ستر سالوں میں وہ اس بات کے لیے کافی ہے جو یہ کہا جاتا ہے دونوں جانب سے اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ دونوں آئرن برادرز ہیں تو ان تمام امور کے دوران میں جو ہے وہ یہ چل رہا تھا معاملہ اور اس پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ اچانک یہ خبر آگئی اب خبر کیسی آئی خبر تو ایسی آئی کہ جناب موسید اختر کیانی سے لے کر اور جسیس سمد عرفت امتیاد تک جو چھے ججیز ہیں برادر ججیز کہلے ہیں اس آباد آئیکورٹ کو ان کا ایک خط لیک ہوا وہ پہلے جنرلیس کے پاس پہنچا آئی ڈیلیور باد میں ہوا آہ وہ خط کی خبر پہلے آگئے اور وہ آہ اس نے ایک بھوچال برپا کر دیا اس خط میں یہ کہا گیا تھا جسیس شوکت عزی صدیقی کے ایک بیان کو بنیاد درا کر آہ کہ جی انہوں نے الزام آیت کیا تھا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تحقیقات ہو کیونکہ انہوں نے پھر اپنے آہ اپنے ہوارے سے شکایت کی جسیس شوکت عزی صدیقی کے شوکت عزی صدیقی کا کہ حوالہ دے کر کہا کہ تحقیقات ہونے چاہیے ایک جج نے اپنے آہ یوں سمجھئے جب آہ جو برادر لو آہ اب وہ وطنی سالہ صاحب ہیں یا بینوئی صاحب ہیں آہ یہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن ان کے ابڈکشن کی بات کی آہ ایک جج صاحب نے اپنے ڈرائنگ روم سے آہ جو بگنگ ڈیوائسیز جو ہیں ان کے برامت ہونے کی بات کی آہ بہرحال سجیدہ معاملہ ہے اس سے کوئی شک نہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے لیکن یہ خط ایڈریس کیا گیا سپریم ڈیوڈیشل کاؤنسل کو چھے کے چھے ججز اب قانونی پوزیشن تو یہ ہے کہ سپریم جوڈیشنل کاؤنسل جو ہے وہ ایک مخصوص تاسٹ آ 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 نقوی صاحب کے خلاف آئی آہ اب تو خواہ جسس وہ نہیں رہے کیونکہ اب سپری پورٹ نے بھی کہا دیا کہ انہیں جنجہ لکھا جائے تو آہ اس کی سماعت ہوئی آہ اس پر نوٹسیز ہوئے اور پھر اس کے بعد ایک طریقہ کر یہ ہے کہ صدر مملکت ان کو بھیجے گا اب یہ شکایت کسی جج کے خلاف نہیں ہے بریادی طور پر اس میں ایک ایک نکتہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ ہم نے آہ ان معاملات کا جو ہے وہ دولہ پیس چوبیس میں جرسیس حامل فاروق چیف جرسیس سلامت آئی کو ان کو کہا گیا ان کو کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بات کرتا ہوں ادارے کے سبراہ سے اور پھر انہوں نے کہا کہ جی میری گال ہو گئی ہے اس قسم کا تاثر دیا گیا لیکن گزشتہ روز میں نے یہ یہ نکتہ بیان کیا تھا کہ سپریم ڈیڈیشنل کاؤنسلیس کا فورم نہیں ہے چیف جرسیس آف پاکستان گو کہ اس کے سبراہ ہیں لیکن وہاں ان کی حیثیت دوسری ہے چیف جرسیس آف پاکستان کے طور پر وہ وہاں آنے والے کسی لیٹر کو یہاں ایڈریس نہیں کر سکتے اسی اسی رکاوٹ کو آج میاں داؤد نے دور کر دیا جو مظاہر اکبر نقوی صاحب کی سپریم کورٹ سے برطرفی کا باعث بنے ہیں انہوں نے آج ایک پیٹیشن دائر کر دی اس پیٹیشن میں انہوں نے کئی امپورٹنٹ نکات اٹھا ہے ایک تو انہوں نے جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا وہی جوڈیشن کمیشن پیٹی آئی نے بھی مطالبہ کیا اور اور بھی لوگ جو ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں لیکن پیٹی آئی اور میاں داؤد اس معاملے میں ایک پیج پر آگئے پھر اس کے بعد کسی لیٹر آف ایونٹس بھی دیکھیں کہ آج چینی دھواکے کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ اجلاس پلایا گیا اس اجلاس میں آرمی چیف نے بھی آنا تھا آرمی چیف اور پرائم میسٹر کی درائی یہ کہتے ہیں کہ کلک ملاقات بھی ہوئی اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دو اتنی بڑی شخصیات جو ہیں وہ مل نہیں ہوں ایک شخصیت کے آدارے سے وابستا ہے ایک دوسرا ایک اس کی دوسرے آدارے کے صدبہ حان اور ان کے اسطاف کے حوالے سے یا ان کے آپریٹیوز کے حوالے سے کچھ شکایت آ رہے تو ان کے دونوں کے درمیان بات نہ ہو یہ بات ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے یا لازمان میرے درائی یہ کہتے ہیں کہ ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر ایک اس کے بعد پھر اچانک یہ خبر آئی کہ آٹانی جنرل اور لاؤ منسٹر جہاں وہ چیف جسٹس پاکستان سے ملے اب ظاہر سی بات ہے یہ تینوں ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا لیکن قرائن اور شواہد جو ہیں اس سے آپ ذرا دادا لگا سکتے ہیں ہم اور آپ کے کیا بات ہوئی ہوگی یہ ملاقات ختم گئی اس کے کچھ دیر کے بعد یہ خبر آگئی کہ چیف جسٹس پاکستان نے فل کورٹ اجلاس بلا لیا ہے اس فل کورٹ پہ اس آنباد میں موجود جو تمام سپریم کورٹ کی سٹرنس کے جو تمام ججز ہیں اس وقت وہ تمام شریک ہوئے چیف جسٹس اور پاکستان سے لے کر جسٹس نئیم اختر آوان تک جنہوں نے ابھی جسٹس سپریم کورٹ کے جج کے طور پر اپنا حال اٹھایا ہے ان کو ویلکم بھی کیا گیا اب ہمارے جو ذرائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑی لمبی اور ہیٹے دو سے تین گھنٹے یہ اجلاس جاری رہا اس میں جسٹس مرید اختر صاحب بھی تھے اور جسٹس آتر میناللہ صاحب بھی تھے جسٹس منصور شاہ بھی تھے جسٹس یایا افریدی جبال بندو خیل بھی تمام لوگ موجود تھے جسٹس مسلسل تھیلالی بھی تھی اس میں جو ذرائع یہ کہتے ہیں اور رایت سے بات ہے کہ ایک خبر کو ہمارا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ اگر دوسری سائٹ سے بھی اس کو چیک کیا جائے دوسری سائٹ سے اب جس وقت یہ اطلاع ملی اس کو چیک کرنا ممکن نہیں ہے کل اس کو چیک کیا جا سکتا ہے لیکن خبریں یہ ملی کہ جسٹس کی اکثریت نے جس میں چیف جسٹس اور پاکستان بھی شامل تھے انہوں نے وہی نکتہ اٹھایا جو میں نے بیان کیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم جدیشل کاؤنسل تو فورم ہی نہیں ہے اور یہ فورم جو ہے وہ اگر غلط ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اب اس میں دو معاملات ایک تو وہ جو درخواست آئی دہوت کی وہ معاملہ ہے لیکن دوسرا آزادی ہے آدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے اب آدلیہ کی آزادی صرف یہ نہیں ہوتی کہ جی وہ آدلیہ کی آزادی کا مطلب انٹرنل پریشر سے آزاد بھی ہونا ہے انٹرنل پریشر کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کوٹ جو ہے وہ وہ کوئی ایسا وہاں سے کچھ ایسا نہ ہو کہ کوئی آئی کوٹ جو ہے وہ اسے اپنا دباؤ محسوس کرے اور آئی کوٹ جو ہے وہ صوبے کی آلہ تری ندلیہ ہے پاکستان کی آلہ تری ندلیہ سپریم کوٹ ہے لیکن سپریم کوٹ آئی کوٹ کی نگران ندلیہ نہیں ہے آئی سپریم کوٹ صرف اس وقت تک نگران ندلیہ ہے کہ وہ آئی کوٹ کے جڈیجز کو اپلفٹ کرنا ہوتا ہے سریورٹی کی بنیاد پر ان کا پینڈک دیکھتا ہوتا ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے ججز اور پھر اس میں مطالق آئی کورٹ کے کچیف جسیس بھی ہوتے ہیں تو وہ جو جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے ذریعے وہ تقرریاں آتی ہیں اور وہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہی پھر حکومت پڑی جاتی ہیں تو اس میں براہرہ سپریم کورٹ انوال نہیں ہوتا ایک جسیس افتقاد چودری نے بڑا اس کو شورت دی تھی عدالتی پولیسی ساتھ جوڈیشل پولیسی ساتھ کمیٹی وہ بھی میرے نزدیک وہ بھی کوئی مناسبات نہیں ہے لیکن بہرحال ایک عدالتی پولیسی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو تیج کرنا ہوتی ہے تو اس کی امریلہ میں آئی کورٹس کو کام کرنا ہوتا ہے لیکن آئی کورٹس سپریم کورٹ کے انڈر نہیں ہیں سیشن کورٹس اور ان کی جو لوئر کورٹس ہیں وہ سپریم کورٹ کے انڈر میں ہیں ان کی کارکردگی ان کے نگرانی ان کے انتظامی معاملہ ججز کی ٹرانسفر وغیرہ یہ سارا کام جو ہے وہ ہائی کورٹ میں کرنا ہوتا ہے اب ناظرین اس میں ایک یہ معاملہ اٹھا کے یہ تو ہمارا فورم ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کو تو ایڈرس نہیں کیا گیا تو ہم اس کو کیسے ٹک اپ کریں دوسرا معاملہ یہ بھی اٹھا کے ہائی کورٹ جو ہیں وہ یہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ کا ہے تو اسلامباد ہائی کورٹ تو ہمارے ماتحات نہیں ہے تو بہتر یہ کہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ پر چھوڑا جائے وہی اس کو ایڈرز کرے لیکن وہاں ایک نکتہ یہ بھی ہوا کہ جو چیف جسیس آمیر فاروق صاحب ہیں ان پر ان جزیز نے شاید آدم اتباعت کا ادھار کر دیا کیونکہ چھے جزیز نے یہ خط لکھا ہے اور اس میں یہ بیان کیا ہے کہ ان کو بھی یہ خط لکھا گیا تھا لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اب اس میں یہ فیصلہ اب کل ہوگا اب ایک اتنا تو یہ ہے کہ کل پھر فول کورٹ کا اگلاس جاری رہے گا اور اس میں کوئی فیصلہ ہوگا ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فول کورٹ اجلاس اگر نہ ہو سکے کل کسی بجبوری کی وجہ سے تو پھر وہ جو پروسیجر اور پالیسی کمیٹی ہے وہ اس کمیٹی کا اجلاس بلالیا جائے وہ جو چار پانچ سینئر جزیز پر مشتمل ہے تو وہ کوئی فیصلہ کر لے لیکن اس میں یہ بھی اطلاع ہے کہ کچھ جزیز نے اس بات کی حمایت کی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے برادہ جزیز ہیں انہوں نے معاملہ اٹھایا ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے اور سپریم کورٹ کو اس کا سوو موٹو لینا چاہیے آرٹیکل ویڈیٹی فور کے تحت لیکن وہ چونکہ ایک پیٹیشن آ چکی ہے تو اس کا بھی تذکہ ہوا لیکن حد بھی فیصلہ بھی کوئی نہیں ہوا تاہم ناظرین اس پیٹیشن میں بڑے امپورٹن ڈکار پیٹیشن میں ایک تو یہ کہا گیا ہے اچھا اس کے علاوہ بھی کچھ اطلاعات ہیں جو اس کے علاوہ اطلاعات ہیں پہلے وہ سنا دیتے ہیں ایک تو یہ کہا گیا کہ جسیس موسین اخترکیانی صاحب کے خلاف کچھ ریفریس تھا اور ان کا کچھ معاملہ تھا تو وہ ان سے بچنا چاہ رہے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ بھئی یہ ایک پوشش ہے کہ چیف جسیس اسلام آدھائی کو دباؤ میں لاکر مصافی کرایا جائے اور جسیس موسین اخترکیانی جو ہیں وہ چیف جسیس اسلام آدھائی کو بنیے یہ بھی یہ سنجیدہ الزام بھی ہو سکتا ہے ایک الزام یہ بھی آیا ہے بہت سارے لوگوں کی جانب سے جس میں سینئر جنرل سیف تخار صاحب بھی شامل ہیں کہ مکلہ تحریک شروع ہو چکی اور ججز کے اس خط نے اس تحریک کو محمیز دی ہے میں یہ بڑی جاندار نکتہ ہے اس میں یہ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ اگر آپ یہ دیکھئے تو کل سے لے کر اب تک جو سرید آف ایونٹس اس کے بعد بھی اس میں پی ٹی آئی کا ایک توفوری طور پر اس کی حمایت آئی پھر آج اجلاس ہوا آج کے اجلاس میں ٹی جسٹس اسحابہ دائی کورٹ سے مصطافی ہونے کا بھی مطالبہ کیا گیا اور پھر کیا کچھ نہیں کہا بیلسٹر گوہر نے بھی اور انہوں نے بھی لیکن یہ قانونی اور آئینی نکتہ جو ہے اس کو یہ سیاسی بفادات کی خاطر فراموش کر دیا گیا کہ سپریم ڈیوڈیشنل کانسلٹ تو یہ فورم ہی نہیں ہے تو اس فورم کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا ججز کو یہ چاہیے تھا کہ ججز فول کورٹ اجلاس بلاتے اسحابہ دائی کورٹ کا اور اسحابہ دائی کورٹ میں بیٹھ کر پھر اس کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا پھر وہ ایک خط لکھتے ہیں چیز جسی سے پاکستان کو اور ان کو آگاہ کرتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی کا مصطح ہے وہ بطیولہ جان کا جو موقف ہے یا کچھ اور دوستوں کا موقف ہے کہ ججز کی سیکیورٹی کا مصطح ہے تو یہ بات یہاں فول کورٹ میں بھی ہوئی کہ ججز کو سزا دینی چاہیے تھے انہیں اپنے فیصلوں میں اور پھر ان فیصلوں کا جہزہ لینے چاہیے یہ مطالبہ جو ہے میاں دعوت کی پیٹیشن میں بھی سامنے آیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ایک ایک کیس کا جہزہ لیا رہا ہے کہ فیصلہ کیا ہے پھر یہ بھی مطالبہ آیا ہے کہ یہ پولیٹی سائز کرنے کی کوشش ہے عدلیہ کو عدلیہ کو بددام کرنے کی بھی کوشش ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے لے کر عدلیہ تقوائے سائی چلا رہی ہے یا کوئی اور عدارہ چلا رہا ہے تو یہ معاملات جو ہیں ناظرین اب سجیدہ شکل استیار کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ ضرور برامد ہوگا لیکن آم اب آ جاتے ہیں ذرا میاں دعوت کی پیٹیشن کی طرف ایک تو انہوں نے یہ نکتہ اٹھایا ہے دوسرا انہوں نے اور بھی بہت سارے نکات اٹھانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی ٹائمنگ بڑی میٹر کتی ہے آہ پھر تیسرہ نکتہ یہ بھی ہے آہ کہ کیا آہ کیا جو فیصلے ہوئے ہیں آہ وہ فیصلے جو ہے جن میں سامباد آئی کورٹ سے آہ میاں دعوت نے آہ کہا ہے کہ سامباد آئی کورٹ میں بہت سارے فیصلے عمران آہ جہاں وہ عمران خان کو ریلیف ملا ان سے مثلا تاریخ میں پہلی بار یہ کہا گیا کہ آہ گرفتار نہ کریں عمران خان کو آہ اس وقت کی سپریم کورٹ نے بھی اس نکتے پر اٹھایا تھا معاملہ اٹھایا تھا لیکن آہ اسے جا ہے وہ پھر آہ 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 بغیر حل عدد میں اس محل کیے بغیر چھوڑ دیا گیا تھا آہ اور آہ بھئی ایک صاحب ہیں اگر وہ کوئی دوسرا کرائم کمیٹ کر لے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس مقدمے میں گرفتار نہ کریں لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا آہینی یہ کانونی طور پر کے کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کریں اس کا مطلب ہے کہ وہ کور واردار ڈال دے تو اس میں بھی کہ رفتاری نہیں ہو سکتی تو یہ یہ ان معاملات پر بھی بات ہوئی یہ پیٹیشن بھی اٹھائی ہے انہوں نے اپنے پیٹیشن میں بھی یہ نکتہ اٹھایا ہے لیکن سب سے زیادہ نکتہ جو امپارٹنٹ ہے ناظرین میرے نزدیک وہ میاں داؤد نے اس کی جانے بشارہ بھی کیا ہے یہ ججیز ہیں روزانہ بیٹھ کر آئین اور قانون کے حوالے دے کر فیصلی کرتے ہیں ان ججیز کی اہلیت کا بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ان ججیز کو یہ معلوم نہیں کہ سپریم جوڈیشنل کاؤنسل جو ہے وہ کیسا فورم ہے وہ کس طرح کنڈکٹ کرے گا کس طرح سے کام کرے گا کیا کیا اس کے لوازمات ہیں اور وہاں سے کیا رائے آنی ہیں کس معاملے پر رائے آنی ہیں اگر ان ججیز کو یہ معلوم نہیں تو پھر تو یہ نہیں ہو سکتے ان کی بات درست ہوگی میں ان کی بات کو نہیں کہہ رہا کہ غلط ہوگی لیکن کیا ان کو یہ نہیں معلوم کہ کوئی پریشر اگر کسی جج پر ڈالے تو جج کو کیا کرنا چاہیے جج کو اس کو سزا دینا چاہیے اگر ان ججیز کی سیکیورٹی کا بھی مسئلہ تو پھر جسی صدر شاہ جو داثر مندلہ صاحب کے سلسل ہیں ان کی سیکیورٹی کو بھی تو مسئلہ تھا انہوں نے تو اس وقت زیولک کے سامنے مطلب اس وقت تو زیولک کے سوال تھا جو جس نے پتہ نہیں اور کیا 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 تھا کہ ججیز صاحب کو ریٹائر کر دیا گیا تھا اور پھر بیچ تھوڑا تروایا گیا اور اور بہت کچھ کیا گیا تھا تو انہوں نے اس وقت بھی وہ فیصلہ دیا جسیز دورا پٹیل نے بھی یہ فیصلہ دیا ایک اور جج صاحب نے بھی جسیز حلیم صاحب نے بھی اس فیصلے سے تفاق نہیں کیا تھا چیف جسیز کو اپنے کاسٹنگ ووٹ سے ہی فیصلہ کرنا پڑا تھا تو اس وقت بھی تو جنجیز کی سیکیورٹی کا معاملہ تھا اس کے علاوہ جسیز ایمار کی یعنی کتاب اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو اندارہ ہو جائے گا ان کے مقدمات کی سماعت کا اندار پڑھ لیں بڑا خطرہ تھا لیکن یہاں تو جج صاحبان جو ہے وہ ایک اشارے پر ایک سابق مزیراعظم کو فانسی دیتے رہے ہیں ایک اشارے پر جج صاحبان جو ایک پرائیم میسٹر کو صرف اس لیے نکال دیتے ہیں حالانکہ ان کو رائزنگ آف دی کورٹ کی سزا ملتی ہے اور اس میں وہ اس کو پانچ سال کے لیے ناہل قرار دے رہتے ہیں کہ وہ خط نہیں لکھتا بیرو نے ملک دوسری حکومت کو خط لکھے اپنے ملک کی عزت کو گروی نہیں رکھتا اور پھر جسیز شاکت صدیقی نے آج پھر کہا ہے کہ یہ انہوں نے مجھے نہیں دیا تھا تو یعنی جو جج صاحبان نے شروع کیا بہاملہ جو شاکت صدیقی صاحب نے شروع کیا بہاملہ اس میں انہوں نے تو باہر باہر کو جا کر ایڈریس کیا تھا اور پھر باہر سے بھاگا تھا اور اسی بنیاد پر ان کو نوکری سے نکال دیا گیا ان کو ان کے معاملے میں بھی یہ سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ ان کو جو ہے وہ فری ٹائل کا حق نہیں دیا گیا ان کا ان معاملات کی انویسیگیشن نہیں کی گئی ان علامات کی انویسیگیشن نہیں کی گئی جو جسیز شاکت صدیقی صاحب نے لگائے تھے تو دیکھنا یہ بڑے بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ آپ کا پچھلے دو سال میں اپنا کنڈکٹ کیا رہا ہے یہ کچھ دوستوں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خط ہے یہ good to see you کی ایک نئی قسم ہے میں ذاتی طور پر اسی agree نہیں کرتا ہوں جسیز کو یہ right ہے کہ وہ اپنے اوپر pressures کے بارے میں بات کریں لیکن وہ جسیز کا کام یہ ہے کہ وہ اسی عدالت میں کھڑے ہو کر بات کریں آپ کو یاد ہے جسیز بندیال صاحب نے ایک مقدمے میں جب ان سے کچھ لوگ ملنے آئے تھے تو انہوں نے عدالت میں یہ on record یہ remark دیتے ہوئے یہ report کیا کہ مجھ سے کچھ لوگ ملنے آئے تھے وہ لوگ میں نے ان سے کہہ دیا کہ وہ لوگ عدالت میں آئے تو زیادہ بہتر ہے کھلی عدالت میں آئے تو صاحبان ایسے بھی کہہ سکتے تھے یہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ یعنی جب آپ کے اپنے محبان کی بات بات ہو تو آپ کسی بھی ایجنسی کا دباؤ قبول کیے بغیر اس یا اس کا دباؤ قبول کرنے خوشی خوشی اس کو report نہ کرے اور پھر آپ بڑا اس کے پر تخریریں بھی کریں کہ ہم نے بڑا انصاف کا بول بالا کیا لیکن جب کسی کوئی اور معاملہ ہو تو پھر آپ یہ کہیں کہ جراب مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اگر یہ دباؤ ڈالا بھی جا رہا ہے تو میان داؤد یہ کہتے ہیں کہ کیس پہ جنجز کو بھی بلایا جائے اور انہوں نے یہ درخواست کی ادلیہ سے بھی اور فوج سے بھی کہ ان کی انٹرپینڈنٹ انکواری کی جائے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جنجز سے یہ پوچھا جائے کہ انہوں نے کیا کیا دباؤ انہوں نے کیوں قبول کیا انہوں نے اپنے فیصلے میں کیا لکھا فیصلوں کو دیکھا جائے کہ وہ دباؤ کے مطابق ہے یا دباؤ کے برخلاف ہیں نانین اب اس میں ایک خبر اور بھی ہے وہ یہ ایک خبر ہے کہ کل وزیراعظم پاکستان یہاں اور یہ سیاسی ذرائے سے خبر ملی ہے وزیراعظم پاکستان کا سپریم کورٹ جائیں کہ چیف جسس آف پاکستان سے ملاقات کے لیے پیغام بھیجوا دیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق اور کل دوپہر میں شادی ہے کسی لفت ملاقات ہوگی وزیراعظم قانون اور اٹرانی جنرل پاکستان دونوں ان کے ساتھ ہوں گے اور یقینی طور پر جو ایک مسئلہ ہے اب اس میں ایک رائی یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کی رائی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے رول سے اختیارات ہیں اس میں چیف جسس آف پاکستان بھی ایک کمیشن بنا سکتے ہیں انکواری کمیشن مقرر کر سکتے ہیں لیکن جو انیس سو باون کا انکواری ایکٹ ہے اس میں دو ہزار سترہ میں ترمیم کی گئی دو ہزار غالباً سترہ میں ترمیم کی گئی اٹھارہ نہیں اٹھارہ میں ترمیم کی گئی آہ یا صاحب کا حکومت دیکھی مجھے یہ یاد نہیں ہے پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی لیکن اس میں ترمیم کر کے اس کو بہتر بنا دیا گیا ہے تو اس کے مطابق اس کے تحت حکومت بنا سکتی ہے یہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل چیف جسس پاکستان کی جو ڈسکیشن ہو وزیراعظم پاکستان کے ساتھ اس کے بعد وزیراعظم پاکستان کی جانب سے سپریم کورٹ کو یہ لکھ دیا جائے کہ ایک انکواریس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ایک کمیشن تشکیل دے دیا جائے کیونکہ کمیشن ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکتی ہے لیکن کمیشن کے ٹی آر میں یہ دیکھنا بھی ضرور رکھا جائے یہ یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے مختلف لوگوں کی جانب سے کہ جو اور میاں دودھ کی طرف سے تو بڑی صراحت کے ساتھ ہے کہ کمیشن یہ دیکھے کہ یہ کیا دریہ کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش تو نہیں کیونکہ جو فورم ہے وہ مطالقہ فورم نہیں ہے جس کو جنہا جن کو ایڈرس کرنا چاہیے تھا یہ بھی دیکھا جائے کہ جنہا جنہا اور قانونی اہلیت کیا ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس جن کو یہ نہیں کس فورم کو ایڈرس کرنا ہے تو اس کے اہلیت پر تو سوال اٹھتا ہے ناظرین اب ایک خبر آپ سن لیجیے آج پشاور ہائی کوٹ نے ایک فیصلہ تو دے دیا ہے سباہ اسمبلی کے سپیکر کو کے حوالے سے اور اطلاع یہ ہے کہ سباہ اسمبلی کے سپیکر کو ادعیت کی گئی ہے کہ دو اپریل کو وہ ارکان سے جہاں وہ حلف لے لیں وہ جو مخصوص نشیستوں کے لیکن اس میں خبر یہ بھی ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے عمر ایوب صاحب کا اس میں کچھ تو لیگل ایشوز ہیں اس کے اوپر سردار آیا صادق صاحب جہاں انہوں نے قانونی رائے مانگی ہے کیونکہ عمر ایوب صاحب جو آزاد امیدوار ہیں اور جس پارٹی کو پی ٹی ای نے جوائن کیا جس نے یہ لکھ کر دیا ان کے لیے لیڈر آف دی اپوزیشن کا وہ اس پارٹی کا ابھی اگریمنٹ اپرووو نہیں ہوا الیکشن کمیشن سے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے اس معاملے پر قانونی رائے لینی ہے لیکن یہ کتا یہ بھی ہے مساعدقہ ذرائے سے ہی ہے لیکن عصف قیصر صاحب سے بات نہیں ہو سکی کہ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں ذرائے کہ عصف قیصر صاحب جب سپیکر قرم اسمبلی سے ملے تھے انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ چونکہ میں مجھے لیڈر آف دی اپوزیشن ہونا چاہیے تو اس معاملے کو اٹکا لیں ہو سکتا یہ بات درست ہو کل سپیکر صاحب عرون ملک ہیں آ جائیں میری ان سے ہے ایسی کہ میں ان سے یہ بات سوال پوچھ سکتا ہوں ہو سکتا ہے وہ جواب دے دے بڑے مطاعت آدمی آسر قیصر صاحب سے بھی کوشش کروں گا کہ کل پوچھتیا جائے لیکن جب مفادات ایسے ہوں تو پھر آپ نے دوسروں پر ارزام ہی لگانا ہوتا ہے تاکہ آپ کی وہ پنجابی میں کہتے گنڈی چڑی رہے ناظرین اس وقت تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے خدا موسیقی